کے سورسز ایند یوزیرو پلاسٹک کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیا Heil پلاسٹک کے اور ہم اس کو کہاں کہاں پر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لاسٹک کے لکتے ہے ایکیک لیکوڈ چیز ہوتی ہے پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس اور یہ ہوتا کہ تھوڑے ڈیوریشن کے بعد ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہےatherapy کے صرف ہرد ہو جاتا ہے اس کو ہرد knocks on dat رکھتے ہیں تو اس کی پروپریشن ہی ہوتا ہے کہoề ki uit اس کی ہارڈنس، جو ہے وہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہارڈ یہ ہو جاتا ہے مٹیریل، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ہم ڈیفرنٹ جو ہے وہ سورسے سے ہم اس کو پرپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ پلاسٹکس کو اور ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اب بیسیکلی پلاسٹکس بنتے کیسے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کیمیکلز کے پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جب ان کو ہم کہتے ہیں مونو مر ٹھیک ہے جی مونو مر بہت سارے یہ ہمارے پاس مونو مر مونو کا مطلب ہوتا ہے one اور مر کا مطلب part یہ چھوٹے چھوٹے parts ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس carbon CH2 کے parts ہیں let's suppose ٹھیک ہے جی اس طرح کہ ہمارے پاس بہت سارے parts موجود ہیں جب یہ آپس میں کسی بھی طریقے سے یعنی کہ کوئی بھی ان کے درمیان میں reaction ہوتا ہے اور یہ آپس میں کیا کر لیتے ہیں ایک ہم کہہ دکھتے ہیں چین بنا لیتے ہیں بہت لمبی لمبی چینز اس کے لئے میں N لکھ رہی ہوں N کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی لمبی چینز ہوں تو یہ ہمارے پاس کس میں چینج ہو جاتے ہیں مونومرز یہ ہمارے پاس چینج ہوتے ہیں پولیمرز میں اور پولیمرز ہی بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں پلاسٹکس ہوتے ہیں پولیمرز ہمارے پاس یہ بن جاتے ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو مونومر ہوتے ہیں یہ آپس میں رییکٹ کرتے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے پاس پولیمر بن جاتے ہیں آپ پولیمر جو ہیں وہ ہمارے پاس نیچرل بھی ہوتے ہیں یعنی کہ پلاسٹکس نیچرل بھی ہمارے پاس اکر کر رہے ہوتے ہیں اور سنثیٹک بھی ہوتے ہیں جس کو انسان خود بناتا ہے تو جو ہمارے پاس نیچرل ہوتے ہیں میں اس کو یہاں پر لکھ دیتی ہوں نیچرل پلاسٹکس یہاں پر میں لکھتی ہوں نیچرل یعنی کہ جو نیچرل میں ہمارے پاس exist کر رہا ہوتا ہے natural اس کو ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں natural plastic ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس natural plastics کہاں کہاں سے آج سکتی ہے سب سے پہلے example ہم لکھتے ہیں animal horns ٹھیک ہے جی animal جو horns ہوتے ہیں جو ان کے ہم کہتے ہیں اوپر سینگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی یہاں پر ہم لکھتے ہیں animal horns میں ہمارے پاس کیسین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم differently لکھتے ہیں c a s e i n ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس natural plastic ہے اور اس کو ہم کہاں پر use کرتے ہیں جی glue بنانے میں use کرتے ہیں اب glue دیکھیں پہلے تھوڑی سی liquid ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو جب temperature ملتا ہے یا تھوڑی سی time کے بعد وہ hard ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس first natural plastic آگئی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی animal milk کے اندر کیا ہوتا ہے animal milk میں ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی animal milk ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے for meldehyde ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں for meldehyde یہ ہمارے پاس different chemicals ہیں جی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ naturally available ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ہم glue بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس natural plastic ہے جی basically یہ ہمارے پاس different natural forms ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے plant plant cotton جو ہے جس طرح plant کی اگر ہم بات کریں اس میں جو cotton ہوتا ہے اس میں کیا موجود ہوتا ہے جی اس میں ہم یا plant کے اندر جو ہمارے پاس ایک اور chemical ہوتا ہے cellulose ٹھیک ہے جی cellulose جو ہے وہ ہم کس لیے use کر ہوتے ہیں table tennis ball بنانے کے لیے اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پاس جو ہے plastic کے material اس سے بن سکتے ہیں table tennis ball ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے جی different nationally occurring ہمارے پاس plastic ہے اس کے علاوہ trees میں ہمارے پاس جو wood بغیرہ آجاتی ہے اس میں amber ہمارے پاس ایک national plastic موجود ہوتا ہے جس کو ہم decoration pieces بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھی national plastic اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ sources کی بات کر لیتے ہیں کہ source ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہے coal یا petroleum کی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں petroleum یعنی کہ اس کی ہم purification کر رہے ہوتے ہیں اور petro chemicals ہمارے پاس different chemicals جو موجود ہوتے ہیں petroleum کی purification کرتے ہوئے یا ہم جب oil and gas وغیرہ نکال رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس petro chemicals ہوتے ہیں different تو یہ دونوں sources ہیں plastic بنانے کے لیے تو یہ دو ہمارے پاس main source آگے coal جو koila ہوتا ہے جو اس نتیجے میں ہمارے پاس اسی chemical process کے دوران جو koila ہوتا ہے اس کو بھی plastic بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور petro chemicals different قسم کے جو chemicals ہوتے ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب cotton کی جیسے میں نے بات کی ٹھیک ہے ہمارے پاس different plants میں cotton وغیرہ present ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس plant ہے cotton کا جس کو کپاس ہم کہتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس different polymers ہوتے ہیں وہ plastic بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو wood ہوتا ہے اس میں بھی different polymers ہوتے ہیں یعنی کہ لمبی لمبی ہمارے پاس chains موجود ہوتی ہیں different chemicals کی monomer combine ہوتے ہیں اور polymer بناتے ہیں تو اس سے بھی ہم wood سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں plastic کو prepare کر سکتے ہیں اس کے علاوہ natural gas ہے جو کہ again petrochemical میں آ جاتا ہے اور salt and water وغیرہ بھی اسی طرح سے ہم جو ہے وہ use کرتے ہیں یعنی کہ sources ہوتے ہیں basically ہمارے پاس کس کی جی plastics کی plastics کے ہمارے پاس different use آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح ہم اس سے glass بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے bowls بنا سکتے ہیں اسی طرح سے different قسم کے ٹھیک ہے جی جس طرح ہم یہاں پر نظر آ رہا ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہے different glasses وغیرہ بنا سکتے ہیں spoons ٹھیک ہے bottles اسی طرح سے wires اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو glasses ہیں اور اس طرح سے different toys stuffs وغیرہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں gramophone recorder جو phone کا ہمارے پاس ہوتا ہے receiver وغیرہ وہ بھی ہم اس سے بنا سکتے ہیں تو different ہمارے پاس جو ہیں وہ اس کے uses ہیں بہت سارے uses ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے uses جو ہیں یہ applications جو ہیں وہ کس وضع سے ہمارے پاس بہت اچھی آ جاتی ہیں اور بہت ہمارے پاس wide range میں applications ہیں ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک تو ہم کہتے ہیں first اس کی جو ہمارے پاس ہے فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ tough ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں toughness کی وضع سے ان کے جو ہیں ہم کہتے ہیں applications بہت زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں جی اس کی first application کس وجہ سے ہے کیونکہ tough material ہوتے ہیں hard ہوتے ہیں بہت جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں ان کی specific life ہوتی ہے اور water resistance ہوتے ہیں یعنی کہ water جو ہے water کو اپنے اندر ایڈ نہیں کرتے یا different قسم کا یہ ہوتا ہے کہ water نہ تو leak کرتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے water resistance ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں present ہوتی ہے اور اس طرح سے کیا ہوتا اگر water ہم ڈالتے ہیں تو water bottle سے leak نہیں کرتا یا پھر اگر یہاں باہر water پڑا ہو تو اس کے اندر add نہیں ہوگا enter نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں water resistance اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس corrosion resistance ان کو زنگ نہیں لگتا ٹھیک ہے اس طرح metal کی اگر کوئی چیز ہو تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس یہ جو ہیں ان کو زنگ نہیں لگتا اس کے علاوہ ease of fabrication یعنی کہ کسی دوسری چیز کے اوپر اگر ہم نے اس کو use کرنا ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ color range اس کی بہت prominent ہمیں نظر آ رہی ہے کہ different colors کے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اور اس کی last اگر ہم ایک final conclusion دیکھنا چاہے ہیں تو ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یہ as good as metals ہیں یعنی کہ metals کی ہی طرح ان کا تقریبا تقریبا ہمارے پاس استعمال آ جاتا ہے اور اس لئے ہمارے پاس یہ best use میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ plastics کے ہمارے پاس کیا کیا sources ہیں اور اسی طرح سے natural plastics کو ہم نے یہاں پر دیکھا animal horns میں کیسین ہوتا ہے animal milk میں formaldehyde ہوتا ہے ان کی بہت زیادہ polymerization جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے جی ہمارے پاس different plastics بن جاتے ہیں پلانٹ کے اندر سیللوز ہے اس سے ٹیبل ٹینس بال بنانے میں ہمیں مدد ملتی ہے اور different قسم کے ہمارے پاس جو ہیں وہ sources ہیں coal petrochemicals cotton wood اور different gases natural gases وغیرہ salt اور water بھی اس کی جو ہے ہمارے پاس sources میں آ جاتے ہیں applications کیوں ہیں جی tough ہوتے ہیں water resistance ہوتی ہے ٹھیک ہے water نہ تو ہمارے پاس اس کے اندر enter ہوتا ہے نہ leak ہو سکتا ہے اس کے اندر اگر ہم نے ڈالا وہ ہوں ٹھیک ہے جی اور corrosion resistance ہوتے ہیں ان کو زنگ نہیں لگتا damage جلدی نہیں ہوتے ٹھیک ہے age of fabrication easily کسی اور چیز کے اوپر بھی ہم اس کو import کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور جس طرح ہم نے wire metal کے اوپر جو ہے metal کی جو wire ہوتی اس کے اوپر ہم نے اس کو چڑھایا ہے یہ different fabrications ہم اس کو تو یہ ہے sources and usage of plastics